نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین کرام جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا قرآن مجید کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فضیلت اور رمضان المبارک کے فضائل کے حوالے سے اس کے فیوز و برکات کے حوالے سے ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تو آج کے ہمارا موضوع ہے رمضان المبارک کی روحانیت تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ شعبان کی آخری تاریخ میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریر فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ وہ مہینہ آ گیا جو مستحق تعظیم ہے جس کی عظمت ضروری ہے یہ برکتو والا مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ایک ہزار مہینوں سے بہتے رہے اللہ تعالی نے اس مہینے کے روزے فرض کیے ہیں رات کی نفلی عبادات اگرچہ فرض نہیں ہے مگر ان کا ثواب بے شمار رکھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں نفل کا ثواب ایسا ہے جیسے کھلے دنوں میں فرض کا ثواب ملتا ہے اور اس مہینے میں فرض کا ثواب دوسرے دنوں سے ستر گناہ زیادہ ہوتا ہے یہ سبر کا مہینہ ہے اس میں کھانے پینے اور تمام بری باتوں سے رکنا اور اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبر کا ثواب جنت ہے ارشاد ہوا یہ ہمدردی غم خاری کا مہینہ ہے غریبوں سے ہمدردی بھوکوں ننگوں سے ہمدردی کمزوروں سے ہمدردی اپنے مات حتوں سے ہمدردی ہر ایک مخلوق سے ہمدردی ہر ایک کے غم میں شرکت ہر ایک کی مدد یعنی یہ مہینہ ہے اس میں صاحب ایمان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے جو شخص دوسرے روزہ داروں کا روزہ افطار کرائے اس کو برابر کا ثواب ملتا ہے اور روزہ دار کے ثواب میں کوئی کم و بیشی نہیں آتی دوسرے روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا وہ بہت اچھا ہے اگر یہ میسر نہیں تو ایک دانہ خجور تھوڑے سے دودھ یا ایک گلاس پانی پلا کر روزہ افطار روایا جا سکتا ہے تو اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا آغاز اللہ کی رحمتوں سے ہوتا ہے اور اس کے وسط میں یعنی اس کے درمیار میں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور اس کے آخر حصے میں دوزہ سے نجات ملتی ہے یعنی رمضان المبارک کے تین اشرے ہیں پہلا اشرہ رحمتوں کا اشرہ ہے دوسرا اشرہ گناہوں سے بخشش کا اشرہ ہے تیسرا اشرہ دوزہ سے نجات کا دوزہ سے آزادی کا اشرہ ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مبارک مہینے میں جو شخص اپنے نوکر چاکر اپنے غلام یا اپنی باندھی کا کام ہلکہ کرتا ہے اس کے کام میں تخفیف کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو آتش جہنم سے آتش دوزہ سے آزاد کر دیتا ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جیسے ہی یہ مہینہ شروع ہوتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک پکارنے والا پکارتا ہے اور پکارتا رہتا ہے جو خیر کے طالب ہیں جن کو اچھے کاموں کی طلب ہے وہ آگے بڑھیں بڑا اچھا موقع ہے جو بدکار ہیں جو برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں وہ باز آ جائیں توبہ قبول کرنے کا بہت اچھا وقت ہے ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما تھے تو آپ نے یکے بعد دیگری تین دفعہ فرمایا آمین 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 تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آمین کیسی ہے تو آپ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام نے تین باتیں کی میں نے ہر ایک کے جواب میں کہا آمین حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا برباد ہو وہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور اس نے اس مہینے میں عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے تو اس کے جواب میں میں نے کہا آمین اسی طرح پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا برباد ہو وہ شخص جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے گناہوں سے بخشش نہ طلب کی اپنے گناہ نہ بخشوائے تو میں نے کہا آمین پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تیسری دفعہ کہا برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر دروش شریف نہ پڑھا ہو تو میں نے کہا آمین اسی لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اس سے ہمیں یہ چاہیے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کرم اللہ مبارک میں نیکیوں کا سواب جیسے بڑھ چڑھ کر کر دیا جاتا ہے نفل نماز کا سواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے فرض کا نواب سواب ستر گناہ بڑھا دیا جاتا ہے تو دیکھو جب سودہ نفع سے بکتا ہے تو دکاندار زیادہ سے زیادہ وہ سودہ بیچنے کی کوشش کرتا ہے بس تم بھی رمضان شریف میں نیک کام زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب ملے مثلا قلام اللہ شریف کی تلاوہ زیادہ سے زیادہ کریں اس مہینے میں لذتوں کا یعنی مزہ ہی کوچھ اور ہے یعنی جنہیں اللہ تعالی نے حفظ قلام اللہ کی دولت بخشیا ہے دن کو قرآن شریف کا دورک رکھیں ورد کریں رات کو تراوی میں قرآن شریف سنائیں پھر تحجت میں جتنی توفیق ہو قرآن پڑھیں جنہیں خدا توفیق اطاعت کرتا ہے دیتا ہے وہ دن رات میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے ہیں اگر آپ حافظ نہیں ہیں تو جتنی زیادہ ممکنہ نو ناظرہ تلاوت کریں مگر قرآن شریف صحیح پڑھیں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں پورے عدب و احترام ساتھ پڑھیں دل لگا کر پڑھیں دل اچاٹ نہ ہو تو نہ پڑھیں یعنی اصل بات یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ قرآن شریف کا مہینہ ہے اس کی تلاوت کرنے کا مہینہ ہے اس سے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کا مہینہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا دور کیا کرتے تھے آخری رمضان میں جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا پورے قرآن شریف کا دو دور یعنی دو بار دور کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے سبر کا مطلب ہے تحمل کرنا برداشت کرنا قابو میں رکھنا جمع رہنا رکع رہنا پس تم بھوک پیاسا برداشت کرتے ہو کوئی بڑی بات کہے تو اسے بھی برداشت کرو غصہ کرے تو اسے بھی برداشت کریں بلکہ غصے کو ضبط کریں اپنے آپ کو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیں جھوٹ چوگل بھوتان الزام تراشی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں کسی کی غیبت نہ کریں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب روزہ ہو نہ کوئی بری بات زبان سے نکالو نہ چلاو نہ شور مچاؤ اگر کوئی تم سے الجنے لگے تو یہ کہہ کر اللہ گھو جاؤ کہ بھائی ماں فرق کرو میرا روزہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی اور غم خاری کا مہینہ ہے بس خلق خدا پر رحم کرو ضرورت مندیوں کی ضرورتیں پوری کرو یتیموں مسکینوں بیواؤں محتاجوں کی خبر گری کرو نوکر چاکر اور جو ہاتھ تلے ہیں ان کی کاموں کا بوجھ ہلکا کرو تو تم پہلے پڑ چکے ہو یعنی یہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے کہ آدھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مات حتوں کا کام ہلکا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو آتشی جہنم سے نجات اطاع کرے گا اسی طرح ہمارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سخاوت کا دریا بنایا تھا یہ دریا ہمیشہ بہتا ہی رہتا تھا مگر رمضان شریف میں یہ دریا گویا سمندر بن جاتا تھا یعنی جس کی موجوں کی کوئی انتہا نہ ہی ہوتی تھی تو پاس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوشش کریں اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات سخاوت کریں فیاضی کریں کیونکہ رمضان شریف میں جاری سخاوت اور خلق خدا کی مدد کرنا واقعی عام دنوں سے زیادہ ایک طرح سے اس کا عجر ہے اس کا زیادہ ثواب ہے تو اس لیے جتنی بھی آپ سے باتیں گوش گزار کی گئی ہیں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اس ماہ مبارک کے مہینے میں کے صدقے ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرنے کی توفیق دے ہمت دے قوت دے طاقت دے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک عامال کرسکیں اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرسکیں اپنے لئے آخرت کے لئے اپنا سامان پیدا کرسکیں تاکہ دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی کامیاب ہو اور ہم اللہ کے